باہر جاتے ہوئے عورت کو کپڑا ابایا چادر وغیرہ کتنا نکالنا چاہیے دیکھیں عورت کا جو پردہ ہے نا ایک ہے بیسک پردہ بنیادی جو ہر عورت نے کرنا ہی کرنا ہے وہ کیا ہے کہ پورا جسم چھپاوا ہو سوائے چہرے اور ہاتھ کے یہ تو پوری امت کا اجمع ہے کہ اتنا پردہ تو عورت نے بولو بھائی کرنا ہی کرنا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بال نہیں کھول سکتی کلائیاں نہیں کھول سکتی پڑلیاں نہیں کھول سکتی پاؤں چہرہ اور ہاتھ یہاں تقسمان میں آئی بات یعنی یہ تو اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں سر کے بال کھولنے کا یا سر سے چادر ہٹ جائے دوسرا ہے چہرے کا پردہ تو چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے امام شافی اور امام احمد بن حمل کی رائی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سل سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں وہ چہرہ لازمی ہر قیمت میں اس نے چھپانا ہے اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے جیسے سر کے بال چھپانا ہے ایسے چہرہ بھی چھپانا ہے امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے اور ماں باپ کو دیکھو اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنا جا رہے ہیں ان کو لڑکا پورے کپڑے پوری آستین کے ساتھ لڑکی سلیو لیس اگر کسی باپ کو ماں کو بولو بھئی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہنا آتے تو جواب کیا ملے گا بھئی لڑکی ہے بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو تو یہ بات خوب سمجھ لو قرآن کی الفاظ نامت تارو فینہ مسیرہ کو ملن نار اللہ کہتے ہیں مزے اڑالو میں نے حجت تمام کر دی ہے